بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے ناظرین کے ساتھ کو شیئر کروں ایک تو خیر وہ چل رہا ہے بڑا ہی کبھی قسم کا معاملہ تکلیف دے کہ مفتی عزیر احمان صاحب کا بھی اور یہ واقعہ جو ہے یہ ہمارے جو سر ہیں وہ شرم سے نہ سے جھکے ہیں بلکہ پورا جسم زمین میں گڑ چکا ہے اس کے ساتھ ہی وزیراعظم کا ایک انٹرو آیا ہے جس نے باقیت حلقہ مچائے ہوئے ہیں اس کے کئی ٹکڑے جو ہیں اپنے اپنے انداز میں ہر بندہ اس پر تفسیح کر رہے ہیں اور پھر سب سے تکلیف دے بات ایک بڑے ایک سکہ بند قسم کے ایک جری قسم کے سیاستدان سینیٹر عثمان کاکر صاحب کی موت تو اس سے پہلے کہ ان ٹاپکس ٹیچ کریں مجھے دو تین میرا خیالہ کے چیزیں جو ہیں وہ ضرور شیئر کروں گا ایک تو یہ میرا بالکل اس حکومت کے بارے میں میرا حاصل کلام ہے کہ یہ حکومت جو ہے جو اس کی ٹیم ہے جو اس میں جتنا موثر ہے کوئی بھی لے لیں ایکسپشن ڈز نوٹ میک ارول ایک آج اچھا بندہ یا باقی کسی پارٹی برے بندے ہونا ایک عام سی بات ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن جتنے موثر ایفیکٹیو لوگ ہیں ان میں دو چیزیں آپ کو ملے گی یا وہ انتہاد درجے کے کرپٹ ہوں گے ان کو کرپٹ ایک ماضی ہوگا اور یا انتہاد درجے کے نالائک ہوں گے نالائک ماضی ہوگا چنانچہ یہ جب یہ سرکس لگا ہوتا ہے مختلف ڈسکیشنز کا بجٹ سرکس لگا ہوا ہے نمجر اعظم کے انٹروی کی اوپر سرکس لگا ہوا ہے تو یہ اسی کا کوئی ہر جگہ اکس نظر آئے گا جہاں حکومتی زومہ بیٹھ ہوتے ہیں کل وزیراعظم صاحب گاڑی چلا کے اسلام آباد کے اندر کہیں پہ وہ جو ریڈیو والی مارکٹ ہے یا ریڈیو گھڑیاں وہاں چلے گئے اب یہ چھچورہ پانی میں کہوں گا اور یہ وزیراعظم صاحب ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کر چکے ہیں اس طرح کے چھچورہ پان اور میں تکلیف ہوتی ہے کہ مثلا آپ جا ہی رہے ہیں تو پھر حضرت عمر فاروق کی طرح جائیں کہ جا کے اگلے بندے کا کسی کا بوجھ اٹھا کے بوری بسرہ لے کوئی گھر چھوڑ کے آئے یا کسی اگر کھانا پچھایا تو ان کو پتہ ہی نہیں چلے کہ کون تھا انہیں یہی کہا کہ کاش ہمارا خلیفہ بیاس ہوتا اب فلم بن رہی ہے اور اس کے بعد فلم جا رہا ہے ساتھ ترانے لگے ہوئے ہیں عمران خان کی شان کے عمران خان جا رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ میں سوچتا ہوں کہ کوئی اس طرح کا گویں کروں گا تو میں اپنے آپ کے آگے جو میری جو شرمنگی ہوگی اس کا کیا بنے گا پھر آپ جاتے ہیں پھر وہاں پہ دو اڑائی ہزار تینہ بندہ سیکیورٹی کا پہلے سادہ لباس پہ کھڑا ہوتا ہے ساپ پتہ چلتا ہے پھر جس جگہ پہ جاتے ہیں پھر ہاتھ لانے والے بندوں کا پتہ ہوتا ہے اس سے پہلے کوئی ہاتھ لائیں گے وزیراعظم کو بتا دیا جاتا ہے وہاں ہاتھ لائیں گے وہ پہلے جی ہاتھ لانے شروع کر دیتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ اس کے اندر تافن بھی ہے اور تفنن بھی ہے وزیراعظم صاحب کاش اپنے آپ کو آپ پاکستان کا جو سرمایہ ہے ایڈیٹائزمنٹ کا وہ جو ایسے نقشوں کے ساتھ آپ ہر ایڈ کے اندر گرین اور سبز نقشہ ہے آپ نے طریق انصاف کا اور اس طریقے سے عام کر رہے ہیں جو آپ کرٹسائز کرتے رہتے تھے لیکن یہ بات میں ذہن تو سمجھتا ہوں کہ ساری زندگی آپ موڈلنگ کرواتے رہے ہیں اور میں آپ کو جب فوٹو شوٹ دیکھتا ہوں یا پرانا میں اس کے بارے مجھے چیزیں یاد آتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو جو نرسزم ہے اپنی شخصیت کا جو جس سہر میں آپ مفتلا ہیں یہ اس کی تشفی کے لیے آپ کرتے ہیں لیکن بسادت عدب احترام یہ چھٹھو رہا پانا ہے مفتی عزیز صاحب کے واقعہ کو اگر میں ٹچ کرو تو یقین جانا ہوں کہ مجھے اس میں صرف ایک چیز نظر آئی ہے جب یہ بات مفتی عبدالعزیز تک پہنچتی ہے اور جس طریقے سے واقعہ سامنے آئے ہے قطع نظر کے اس کے اندر کیا حقیقت ہے کیا نہیں ہے مفتی صاحب کا اپنا بیان ہے اس کے اندر کتنا سنجید کی نظر آتی ہے یا غیر سنجید کی نظر آتی ہے میں اس کو ایک اور زاوی سے دیکھتا ہوں اور جسے میں دہل جاتا ہوں کہ اگر جس معاشرے میں برائی جو ہے اور کبھی برائی جو ہے کبائر جو ہے وہ مدرسہ تک پہنچ جائیں وہ سوسائیٹی کہاں پہنچی ہوگی یہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ سوسائیٹی کا میں تو دہل گیا ہوں گا یہ پاکستان کی سوسائیٹی ہے جو کہ ایکسپوز ہوتی ہے جب ہم سمجھتا ہے کہ کسی بچے کے ذات کسی قصور میں زیادت ہوئی ہے یا مدرسہ تک بات پہنچ گئی ہے تو اصل جو میرے پاکستانیوں جو alarming situation یہ ہے کہ آپ کی جو 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 معاشرہ ہے وہ اتنا degenerate ہو چکا ہے اور اس طرح گراوٹ کو شکار ہے کہ یہ اس کی مثال نہیں ملتی اور یہ ایک لمحہ فکریہ نہیں یہ سمجھیں کہ یہ قومیں جو ہیں وہ جب کھل جاتی ہیں برف کی طرف پگل جاتی ہیں اور وہ تحلیر ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ واقعات ہوتے ہیں ساتھی وزیراعظم صاحب کا انٹریو ہے اس پر بھی چند تفسرے میں حقیقت سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم کا انٹریو بہت ہی اچھا تھا بہت ہی اچھا تھا میں تو ان کے ہر بات میرے دل کی آواز تھی سوائے چند ایک جگہ پہ میں سے اس لئے انٹریویں دو تین تفسرے کروں گا پہلا تو بات یہ ہے کہ جو اس کا سب سے جو مرکزی نکتہ نظر تھا وہ تھا امریکہ کو اڈے نہ دینے کا فیصلہ میں نے اپنے وی لاغ میں آج سے مہینہ پہلک کہی دیا تھا اور جب وزیراعظم سعودی عرب گہتے ہیں تو آپ نے دیکھو گا میں نے ایک دن دفنی کی جوہاں کہا تھا کہ اس کے اندر ہماری جو فوجی قیادت ہے وہ اڈے کے بارے میں دینے کے بارے میں یکسو ہے کمیٹیڈ ہے یا کسی نے کسی دیکھے راضی ہے وزیراعظم جو ہے عمران خان جو ہے وہ تضبطل کا شکار ہے وہ نہیں دینا چاہتے وہ انکاری ہیں اب یہ بات تو ہو گئی لیکن مجھے کیونکہ کہتے ہیں دودھ کا جلا چھارچ کو بھی پھونک پھونکے پیتا ہے میرا غم دکھ کوئی اور ہے یہ واقعہ ہے کہ ہم نے اڈے نہیں دینے یا نہیں دیئے یہ ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں اور ہر دفعہ اڈے موجود ہوئے ہیں یہ جو ڈرونز اڑتے رہے ہیں جو جنرل شاید صدیقی صاحبی کتاب ہے یہ خاموشی کب تک اس میں کیا کہا گیا ہے یہ ہی پتائے گیا ہے کہ کور کمانڈرز کو نہیں پتا تھا کہ جنرل پروید مشرف صاحب جو ہیں پاکستان کے آدھے درجن سے زیادہ اڈے دے چکے ہیں تربیلہ کیا اور بلستان میں کیا اور سندھ میں کیا اور کہاں کہاں نہیں چنانچہ اس سے تو مجھے دھڑکا لگا جاتا ہے کہ کہنے کے بوجود یہ ماننے کو میں جو ہے کاثر ہوں کہ پاکستان انکار کر پائے گا اس کی وجہات کچھ اور ہیں ہماری اقتصادی حالت ہے امریکہ کے ساتھ ہم نے جس طریقے سے امریکہ کو دوبارہ یہاں دوہزار سولہ دوہزار سترہ کے بعد اپنے ملک پھر اندر گھسایا ہے تو ایسی جو امریکہ جہاں گھستا ہے تو چائنیا وہ ہی آپ سمجھیں اب امران خان صاحب کہتے ہیں اڈے نہیں دیں گے اور فرض کیا یہ اڈے دے دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ باجہ بچ جائے گا اور اگر امران خان صاحب ڈٹ جاتے ہیں اور فوجی قیادت جو ہے وہ ایک پیچ میں نہیں ہے تو اس کے اصلاحات میں بہت برے پڑیں گے اور اگر دونوں ڈٹ جاتے ہیں تو پھر میں یہ کہوں گا کہ پھر آپ کو قوم کو یخصو کرنا پڑے گا اپوزیشن کو ملانا پڑے گا کیونکہ پھر امریکہ نے آپ کا باجہ بجانے کے لیے وہ قصہ نہیں اٹھا چھوڑنی اور آپ کو اسی طریقے سے کٹھا ہونا پڑے گا جس طریقے سے ای پی ایس کے معاملے میں ساری اپوزیشن ساری گورنمنٹ ساری فوجی قیادت ایک ہی پیچ پہ آئی تھی وہ دل سے نہیں آئی تھی اس دورت دل سے آ جائے اس میں ایک اور بات تھی اور وہ تھی وہ بھی بڑی ڈسکشن میں آئی ہے اور وہ میرا خیال ہے کہ وزیرا آدم کے اندر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ انٹریو دیں اور ستے ہی بات نہ کریں اب پردے کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ آپ نے پردے کے بارے میں آپ کی جو کیا رائے ہے تو جو کہتے ہیں نا کہ وائز دلیل لائے جو مہکے جواز میں اقبال کو یہ زیدہ ہے کہ پینا ہی چھوڑ دیں اب پردے کے بارے میں انہوں نے دو باتیں کی نا کہ پہلے دو بات ہے کہ ہمارے ہاں پاب نہیں ہوتے ڈسکوڈ نہیں ہوتے ہمارے ہاں کلب نہیں ہوتے لوگوں کو فرسٹیشن ہوتی ہے مجھ سمجھ نہیں ہے کہ وزیرا آدم کیا کہنا چاہ رہے تھے بات تو صحیح کر رہے تھے میں ان کے سوفی صدر درست ہوں میں اس میں بھی یقین ہوں کہ یقین جانا ہوں کہ آج تحریک انصاف کی ایک ایم پی اے تھی ان کا نام تھا آلی اور نیرو فرش ہے تو اس طرح کا کوئی نام تھا وہ اس سوال جیو پاکستان پہ آئیں تو انہیں کئی لفظ جیو سکتا خونی لبرل تو مجھے پتہ ہے کہ وہاں بچے جو بیٹھے تھے ان کو تکلیف ہی کیونکہ پیچھے سے ان کو ایڈیٹوریلز ہوئے ہیں ان کے کان میں کہہ رہا ہوگا کہ اسے بھڑک اٹھو میں حقیقت یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لبرلز ہوئے ہیں جو عورت مارچ کے نام پہ اور اس طریقے سے پاکستان کی معاشرت کو یہ انڈرمائن کرنے میں یہ کوئی قصر ہی اٹھاتے لیکن یہ ہماری بیعث نہیں ہے وزیراعظم صاحب نے جو آگے سے اس کو جس کو کہنا چاہیے کہ ڈیفنسیو ہو گئے سارے انٹریو کے اندر وہ بڑے اگریسن اگریسن کے ساتھ تھے اور مجھے بڑا اچھا لگا وہاں جو ڈیفنسیو ہو گئے اور ایسا مدافعہ تک سے آکی ایسے کچھ جرم کر رہے ہوں اور آئیں بہنش آئیں ایک بات جو وزیراعظم کے موہ میں کیوں نہیں آئی اور کیوں موہ کے اندر موہ نہیں آگئی اور وہ جس کو کہنا چاہیے ایک لکنت آگئی اور وہ یہ تھی کہ ہمارا آئین جو ہے وہ اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کا آئین ہے اور جس کے اندر ایمبلز کے اندر ہے کہ کوئی چیز قرآن اور سنت کے باہر نہیں ہوگی اور ہمیں پتہ ہے کہ پردہ کے احکامات جو ہے قرآن میں کسی کے موجود ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کسی کے سرات موجود کی گئی ہے یہی جواب کافی تھا کہ پاکستان جو ہے ایک مذہبی ریاست ہے اس کا آئین جو ہے وہی کہہ رہے ہیں جو آئینی ریاست ہے وہ آئین کہتا ہے کہ اس ملک کو قرآن اور سنت کے مطابق استوار کرنا اور چلانے یہ کافی تھا آپ کو کیا بدا دیں نہیں کہ باقی بات یہ ہے کہ ویسٹ کے اندر ہر ایک منٹ میں ریپ ہوتا ہے تو وزیراعظم ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے جو کپڑے اور لبرل سن لیں وہاں ریپ کی وجہ ہی ہے یہ امریکہ کے اندر جا کے پوچھیں گوگل کھول لیں کہ وہاں ریپ کی وجہ ہے جورپ یا امریکہ میں کیوں ہیں کہ وہاں پہ یہی اپسین یہ جو زیادہ ننگے اور تھوڑے کورڈ کپڑے پہن کے جب وہ آتے ہیں تو اسے اس معاشرے کے اندر کتنا بڑا بگاڑ آئے ہوئے ان سے سمالہ نہیں جا رہا اور آخری بات اور وہ ہے بڑی تکلیف دے افسوسناک بات اور ایک بہت بڑے آدمی عثمان کاکڑ جو ایک نظریاتی آدمی تھے جو کے اصولی آدمی تھے جن کو پتہ تھا کہ جو راہوں نے اختیار کیا ہے وہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنے ہیں لوگ آسان سمجھتے ہیں جو عثمان کاکڑ کا جو راستہ تھا چنانچہ آخری جو لفت ان کے سینٹ میں انہیں کہا تھا کہ اگر مجھے قتل کیا جائے تو میں ملک کی دو ایجنسیز کو اپنا مورد اظام ٹھہراؤں گا میں اس سے پہلے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پرسرار موتیں ہیں یہ پاکستان کا جان پاکستان کی جان چھوڑے گی یہ نہیں چھوڑے گی لیاکہ دلی خان کو بھول جائیں کہ دن دہارے ان کا مرڈر ہوا لیکن یہ نہیں پتہ چلا کہ اس کی پیشے کیا مہرکات تھے پھر حسین شہید سے حسین شہید سوروردی صاحب جس طریقے سے بیروت میں اپنے کمرے مردہ پایا گیا پھر فاطمہ جناہ کے بارے میں کتنی گواہییں آئیں کہ جی ان بچاری کو کہج آدم کی بہین کو پیرانہ سالی کے اندر ان کو کس طریقے سے پھائے ان کا گلہ دبایا گیا اور اس کی لئے پوری بات کیونکہ تحقیقات نہیں ہوتی پھر اپنے زیالحق صاحب کا جہاز ہوگی رہا اور جو وہ موت ہوئی پھر اس کے بعد حالی میں پھر بشمار ہے مجھے ابھی ذہن میں آ نہیں رہی میں ایک دن فرد بتاؤں کہ جو پاکستانی کا پرسرار اموات ہوتی ہیں پھر ابھی حالی میں خادم حسین ریجی صاحب کی جو موت ہے بالکہ این موقع پہ ان کو کرونا ہونا اور پھر جسٹس وقار سیٹھ کی جو موت ہے تو یہ کرونا تو بہت لوگوں کو لے لے گیا لیکن ان لوگوں کو نہیں لے کے جا سکا جو کہ حکومت کی سپورٹ کر رہے تھے تو جو صحافی جو ہے جو سیاستدان جو ہے جو حکومت کے مخالفت نکتہ رہنزہ رکھتا ہے ان کے مقانات پرسرار موت کے بڑھ جاتے ہیں میرا خیال ہے کہ اگر اسے جان چھنانا چاہتے ہیں تو کم مصقم عثمان کاکر صاحب کی موت کی تحقیقات کروا کے حق کا سجھ کو سامنے لے آئے اور ایک بلکہ خریج سچی تحقیقات کریں وگرنا یہ پرسرار موت جو ہے اس کے ذمہ داروں کا تائین لوگ خود کریں گے بلکہ لوگ کر چکے ہیں اگر وضاحت نہ آئی وما علینا اللہ بلاغ